آج موقع ہے ہم سب ہی لوگوں کو سننے کا وچار کرنے کا کیونکہ گیان جندگی یہ جو کچھ ہم کو ملا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے یہ ایک ایسا انمول موتی ہے کہ اگر سچ مچ میں اس کی قدر نہیں کی گئی اگر اس کو سنبھالا نہیں گیا تو موقع ہاتھ سے نکل جائے گا آج میں سوچ رہا تھا پروگرام آنے سے پہلے میں ایک پریمی کو دیکھنے کیلئے گیا تو سمسیا کے کارن بیماری کے کارن اب اس کا چلنا پھرنا دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے تو وہ میرے سے بات کرنا چاہتی تھی تو میں نے کہا کہ پروگرام کے سمیں آتی سمیں میں تھوڑی دیر رکھے بات کر لوں گا تو میں گیا تو اپنا انبھاب وہ کہنے لگی کہ ساری جندگی بھار وہ چیزوں کی پیچھے گھومی بھاگنا دوڑنا سب چیزوں کو اپنے کابو میں رکھنا سب چیزوں کے اوپر رہنا سب چیزوں کو جتنا بھی ہو سکے جیسا بھی ہو سکے اتنا چیزوں کو کابو کرنا پرنتو اب ایک ایسا سمیں آ گیا ہے اس کی جندگی کے اندر کہ جتنا بھی وہ بھاگا دوڑی اس نے کی ہے جتنا بھی اس نے اور چیزوں پر کابو کرنے کی کوشش کی ہے اب وہ ساری چیزیں دھیرے 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 اس کے کابو میں نہیں رہی تو میں سوچنے لگا کہ کیا ہے کیا ہوتا ہے اس جندگی کے اندر سب سے پہلے تو جب ہم چھوٹے تھے سب سے پہلے تو ماں باپ ان پہ سب کچھ ہمارا نربھر رہتا تھا دھیرے دھیرے جیسے بڑے ہوئے سکول میں جانے لگے دوست ہوئے دھیرے دھیرے ان پہ نربھر ہونے شروع ہوئے جیسے جیسے عمر چلتی گئی بڑے ہوتے گئے ویسے ویسے دھیرے 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 اور لوگوں پہ نربھر ہوتے گئے سوچنے کی بات ہے یہ ایک جندگی ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ سمیں کیا ہے سمیں کو کہتے ہیں سمیں بہت بلوان ہے سمیں کو کہتے ہیں کہ سمیں اتنا بلوان ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کچھ بھی کروا سکتا ہے سمیں اور سمیں جاننے کے لئے ہم سب لوگ گھڑی بھی کھریدتے ہیں سورج کی طرف بھی دیکھتے ہیں سورے ہو گیا ادھے ہو گیا سورے آست ہو گیا اپنی گھڑی کو دیکھتے ہیں اب دو بج گئے اب تین بج گئے اب چار بج گئے پانچ بج گئے تو میں سوچنے لگا کہ کتنے گھڑیاں ہیں ایک تو وہ گھڑی ہے جس گھڑی پہ سورج چلتا ہے سورے ادھے ہوا آست ہوا ایک دن ہو گیا ایک گھڑی وہ ہے جس پہ سمدر چلتا ہے لہر آئی نہیں آئی چندرمہ چلتا ہے پورا ہوا پھر تھوڑا سا کام پھر تھوڑا سا کام پھر کچھ نہیں پھر دیرے دیرے کر کے پھر وہ پورا ہوگا ایک گھڑی وہ ہے جو آپ کے ہاتھ میں بندی ہوئی ہے وہ گھڑی اپنے پہ چلتی ہے اس کے ایک ایک سیکنڈ ہے جب چاہے کہتے ہیں ساٹھ سیکنڈ پورے ہو جاتے ہیں ایک منٹ ہوا جب ساٹھ منٹ پورے ہو جاتے ہیں ایک گھڑی ہوا ایسے کر کے وہ گھڑی چلتی ہے تو ان سب گھڑیوں میں سے ایک چندرمہ کی گھڑی ہوئی ایک سورج کی گھڑی ہوئی سمدر کی گھڑی ہوئی پرتو کی گھڑی ہوئی ان سب گھڑیوں میں سے سب سے بلوان کون سی گھڑی ہے کیونکہ گھڑی جو آپ نے اپنی بہاں پہ باندھی ہوئی ہے کلائی پہ باندھی ہوئی ہے ہاتھ پہ باندھی ہوئی ہے وہ تو چلتی ہے اپنے الگ ڈھاؤں سے پر آپ کس گھڑی کے آدھار سے چلتے ہیں سورج والی سے ہاتھ میں بندی والی سے سمدھر والی سے چندرمہ والی سے کس سے تو کیا لائے میرے کو کہ منوشی کی بھی ایک گھڑی ہے پر اس گھڑی کے ہاتھ نہیں ہے وہ کونسی گھڑی ہے وہ سوانس کی گھڑی ہے ایک ایک سوانس جو آپ کا چلتا ہے وہ بھی آپ کی ایک گھڑی ہے اس گھڑی کے آدھار پہ آپ چلتے ہیں جب آپ پیدا ہوئے تو وہ گھڑی چالے ہوئے جب وہ گھڑی سمیں دینا بند کر دے گی تو آپ بھی بند ہو جاؤ گے اس گھڑی کے حساب سے آپ چلتے ہیں پر کیا اپنی ساری جندگی کے اندر آپ نے اس گھڑی کو دیکھنے کی کوشش کی یا نہیں کی کتنا سمیں اس گھڑی پہ بیٹ گیا کیونکہ جتنا اس پہ بیٹ گیا ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا وہ کبھی واپس نہیں آسکتا اگر اس گھڑی کو دیکھو گے تو اصلی سمیں کیا ہے وہ پتہ لگے گا اصلی سمیں کیا ہے اور کسی گھڑی کو دیکھو گے تو کوئی سمیں بتانے لگے گا وہ تو لوگ ہم تو دیکھتے ہیں گھڑیوں کو کیوں سونے کا ٹائم ہو گیا اٹھنے کا ٹائم ہو گیا کھانے کا ٹائم ہو گیا اس لئے دیکھتے ہیں گھڑی کو میٹنگ کا ٹائم ہو گیا پروگرام کا ٹائم ہو گیا یہ ٹائم ہو گیا وہ ٹائم ہو گیا پر انتو اصلی ٹائم کونسا ہے کیا ایسا ٹائم ہے کیا کونسی ایسی گھڑی ہے کیونکہ یہ گھڑی بند ہو گئی کیا بات کسی اور سے پوچھے لیں گے ٹائم نہیں اگر یہ گھڑی بند ہو گئی ایک دن کے لیے کیا بات ہے پر اگر سوانس ایک دن کے لیے بند ہو گیا تو کسی اور سے سوانس تھوڑی لے سکتا ہے